میں نے بھی اپنے گاڑ رکھے اپنے رشتہ دار رکھے ہیں اور ان کو خدا کا واسطہ بھی دیا ہے جلسوں میں جب جاتے ہیں تو میں لوگ ان سے کہتا ہوں اللہ واسطے پہلے ان اللہ کے پٹوں کو کھانا کھلاو ایسا نہ ہو کہ یہ خود ہی ہمیں گولی مار دے جی ہاں ان کو گولی کھلا ان کو کھانا کھلاو ایسا نہ ہو کہ یہی مار دے اور پھر کسی سے ساز باز کرے پیسے بھی لے لیں میرے اپنے رشتہ دار میرے اپنے عزیز جن پر میرا اعتماد ہوگا انہی کو میں رکھوں گا اب آپ کہیں کہ مولوی پر ہمارا اعتماد ہے اور مولوی وہ ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرہ کا ایک قیمتی انسان ہے حافظ صاحب قیمتی ہے اور کاری صاحب قیمتی ہے تو پھر حافظ صاحب اور کاری صاحب کی قیمت بڑھ جائے گی اور اگر آپ انکار کریں گے کہ اس کاری اور اس حافظ کی کوئی قیمت نہیں ہے تو پھر اس حافظ اور کاری پر قیامت آ گئی میرے خیال میں آپ کی گارنٹی کی قسم خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے خود اعتماد کیا سینے میں قرآن رکھا آپ کی کوئی اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے مولانا حبیب الرحمن صاحب ہمارے بڑے آدمی ہیں یہ وفاق کی مسئول بھی ہے ان حضرات نے ایک دفعہ احتجاج کیا مفتی عاصف صاحب اس احتجاج میں شامل ہے انہوں نے احتجاج کیا یہ ہمارے مولویوں نے اپنے دور حدیث کی سند جو عالم بنتا ہے ان کا یعنی بخاری صحیح بخاری جامع ترمزی صحیح مسلم نسائی ابو دعوت ابن ماجہ تفسیر فقہ حدیث اصول حدیث اور یہ ہے کہ اصول تفسیر صرف نو منطق بلاغت یہ سارے علوم تیہ کر کے جو پڑھتا ہے اور اس کو عالمیہ کی سرٹیفیکٹ اور سند مل جاتی ہے اس سند کو مولوی صاحبان لے کر کے گئے حضرت مرخوم زیاؤلہ کے پاس کہ اللہ واسطے ہماری سند کو بھی آپ وہ درجہ دے دیں جو آپ کے امے کا درجہ ہے جو اسکول میں کالج میں کوئی امے کرتا ہے تو آپ اس کو وہی درجہ دے دیں معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جلیبی اور لڈو کو لے کر کے گئے کہ خدا واسطے اس کو بھی ٹٹی کے برابر قرار دے آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاؤں پہ پڑے کہ مولی صاحب ہم انسان ہے یا نہیں ہے خدا واسطے ہمیں انسانیت کا درجہ تو دے دو انسان اس ڈھانچے کا نام تو نہیں ہے اگر شکل و سورت سے کوئی انسان بنتا تو ابو جہل بڑا خوبصورت تھا لیکن وہ تو انسان تھوڑی ہے انسان کو تو دفن کیا جاتا کفن پہنائے جاتا میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو پاؤں سے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے کتے کی طرح کھڑوں میں اور کھائیوں میں ان کو پہنے اور اس طرح کھڑوں کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے اور کھائیوں میں بدر میں جا کر کے میں نے دیکھا ہے وہاں پر اور وہاں باتروں بھی بنے ہوئی ہیں تو انسان تو تھے ہی نہیں اب وہ کوئی دوسرا اللہ آپ کو بھلا کرے وہ آ کر کے وہ ہم سے منت مانی کرے کہ مولی صاحب آپ بھی ہمیں اللہ واسطے چلو ہمیں عالمیہ کی برابر قرار نہ دے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے لئے اعلان کر دو کچھ ہمارے لئے اعلان کر دو ہمارے حکومتی ادارے مختلف قسم کے ادارے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے بندے تیار کریں وہ ہمارے حکومتی اداروں میں بڑے مناسب پر وہ فائز ہوئے اور اس کیلئے آپ کیوں تیار نہیں کرتے ابھی آئے میرے پاس بھی ٹیل ویجن والے آئے کئی گروپ آئے مختلف قسم کے تو انہوں نے کہا کہ آپ حکومتی بڑے بڑے اداروں میں اور بڑے بڑے مناسب پر آپ اپنے بندے کیوں نہیں بھیجتے وہاں جائیں امام بنے وہاں جاکر کہ وہ خطیب ہوں ایسے بڑے مناسب پر آپ کیوں نہیں بھیجتے میں نے کہا بالکل بھیجتے جامع فاروقی میں میں نے ہزاروں کو پڑھایا دارلون والے ہزاروں ہزاروں فارغ ہے اور اکڑا خٹک یہ لاکھوں علماء ہم بھیجتے ہیں آپ کے اداروں میں ان کو بھیجتے جو سب سے زیادہ نالائک ہوتے زیادہ در یہی ہوتا مفتی عاصف صاحب محسوس نہ فرمائے یہ تو ہمارے ہیرو ہیں لیکن ہم ان کو بھیجتے ہیں کہ جو حاضی شجرتن یہ درختیں حاضہ کرسیون یہ کرسی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حاضہ جبلن حاضہ فرسن حاضہ ہمارن اور پھر یہ ہے کہ میں علو کا پٹہ ہوں جو بالکل علوم نبویہ میں علوم الہیہ میں جن کو کوئی کمال نہ ہو غبی ہوں اغبل اغبیہ ہوں یا لا عبالی اور بے پرواہ ہوں تو پھر زکاة کے پیسے کھا 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 کر کے خلقِ خدا لوگ اپنے پیسے زکاة کے دیتے تھے کہ بھئی یہ عالم بنے گا اور اس عالم نے وہ عالم بھی بنا ظالم بھی بنا اب زکاة کے پیسے کھا کر کے یہاں سے ظالم کا بچا جا کر کے وہ عربی ٹیکٹر بن گیا عربی ٹیچر جا کر کے عربی ٹیکٹر ہاد ہی شجرتن ہادہ فرسن ہادہ ہمارن میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا یہ کہہ دو کہ انہ ہمارن سب سے بڑا اگر آپ کو ہاد ہی شجرتن پڑھانا تھا اور ہادہ فرسن اور ہادہ ہمارن ہادہ جدارن ہادہ شباکتن ہادہ جبلن ہادہ کرسی ہادہ کتاب یہ پڑھانا تھا تو اس کے لئے تو صرف پندرہ دن بھی کافی تھے کہ آپ مددسے میں پڑھتے ہیں ایک مہینہ دو مہینے کے اندر بھی یہ سلسلہ یہ استعداد آپ کو آ جاتی اتنا آپ نے پڑھا اور اس کے بعد جا کر کے اس لئے میں طلبہ سے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں یہ حافظ حضرات بھی مفتی عاصف صاحب ہمارے ہاں حضرت بھی جانتے ہیں مولانا حبیب الرحمن صاحب وہ آئے ہیں ہمارے ہاں اتنا سا آدھا انسان ہے سمجھو وہ پورا انسان بھی نہیں ہے آدھا انسان ہے کاری صرف الرحمن صاحب جب وہ اذان دیتا ہے تو میں نے بخدا کئی اپنے مہمانوں کو عرب پتی خرب پتی لوگوں کو دیکھا ہے وہ لوگ روتے ہوئے بھی میں نے ان کو دیکھا کہتے ہیں کیا بھلا ہے صرف ایک اذان دے اذان دے اور مفتی عاصف صاحب ہمارے محلے سے کئی لوگ آئے دامات بن جائے تمہارا ہادہ فرسن ہادہ ہماروں سے کوئی تو اتانن مل جائے گی ہمارن تو نہیں ہمار تو خود ہے اتان جو ہے نا اس کو بعد میں علماء سے بتا کر لینا کہ اتان کیا ہے پھر اس کا ترجمہ معلوم کر لینا یہ اللہ کا دین ہے اتنی سی بات آپ سمجھے عظمت قرآن کے لئے اتنی سی بات کافی ہے اس پوری کائنات کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء کرام مفسرین محدثین جتنے بھی اقابیرین گزرے جتنے بھی بڑے ہوں جتنے پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے بعد از خدا توی کی سے مختصر اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے آپ کا مرتبہ ہے یہ تیشدہ ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ یہ کہہ دیں محمد رسول اللہ ساری کائنا میں سب سے افضل ہے لیکن پھر بھی آپ مخلوق ہیں اور قرآن پاک مخلوق نہیں ہے وہ اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے القرآن و کلام اللہ اب میں یہ کام دے ہاتھی آدمی ہوں میری بات اتنی قیمتی نہیں ہوگی مفتی عاصف صاحب کی زیادہ قیمتی ہوگی متقلم جتنا بڑا ہوتا ہے متقلم جتنا بڑا ہوتا ہے انسان جتنا بڑا ہوتا ہے بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی باتیں بخاری ہے مسلم ہے نسائی ہے ترمیزی ہے ابودعود ابن ماجہ احکام اللہ کے ہیں حکم اللہ کا ہے لیکن الفاظ نبی کے ہیں ان کو کلام رسول کہا جاتا ہے اور یہ جو بچے جن کو حفظ کر چکے ہیں یہ کلام اللہ ہے مضمون بھی اللہ کا الفاظ بھی اللہ کے ہیں مضمون بھی اللہ کے اور الفاظ بھی اللہ کے طرف سے یہ کلام اللہ ہے اور میں نے ارز کیا کہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا پر میرے اکابرین میرے ماں باپ قربان جائیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول پیارے محمد کی مجھے قسم ہے کہ یہ بات میں یہ کروں گا میں آپ سے غداری نہیں کروں گا مجھے محمد کی قسم ہے اس کی اجازت نہیں ہے علماء اس کو حرام سمجھتے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن قرآن پاک کیا آپ قسم اٹھا سکتے ہیں اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام بعض اس قسم کے فلسفی مسائلیں وہ آپ کے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں اس لیے میں ارز نہیں کر رہا اتنی سی بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہے متقلم کو دیکھو وَالْقَلَامُ صِفَةٌ عَزَلِيَّةٌ لِلَّهِ سُبْحَانُ وَتَالَىٰ بِهَا آمِرٌ وَبِهَا نَائِن یہ اللہ کا کلام ہے متقلم کتنا بڑا ہے کلام اتنا ہی بڑا ہے بادشاہوں کے کلام بادشاہوں کے کلام لوگوں کے کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہ جیسے لوگوں کے بادشاہ ہیں تو بادشاہوں کے کلام اور بادشاہوں کی باتیں لوگوں کے باتوں کے بادشاہ ہوتی ہیں بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہوں کی باتیں لوگوں کے باتوں کے بادشاہ ہوتی ہیں ظاہر ہے میرے غریب کی بات کو کون سنے گا کیا حصیت دے گا لیکن حاجی عمران خان صاحب کو سب سنتے ہیں حاجی صاحب کو تو آپ کو پتا ہے حاجی عمران خان صاحب بہت بڑے آدمی بادشاہ ہوتے ہیں حاجی زرداری صاحب حاجی مشرف صاحب اس قسم کے بڑے بڑے لوگ مزاک کر رہا ہوں ان کو بادشاہ کہنا نہیں بلکہ ان کو اولو کہنا بھی مسئلہ غلط ہے یہ بھی مسئلہ غلط ہے میں بیسے ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں تو بادشاہوں کی باتیں بھی وہ بھی لوگوں کی باتوں کے بادشاہ ہوتی ہیں یہ خالق و مالک ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے تو اسی طرح اس کا کلام بھی جتنے بھی کائنات کے اندر گزرے ان سب کے کلاموں کا بادشاہ ہے ان کا کلام اور پھر یہ ہے کہ جیسے کہ وہ خود غیر مخلوق ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اس کا کلام بھی اسی طرح